بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسلامی باتیں چینل میں اور میں ہوں آپ کا مذبان سید اصغر علی نقوی ناظرین آپ کی خدمت میں ہماری گفتگووی چل رہی ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالم پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے انہیں محبوب رکھتا ہے تو کچھ افراد ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ ان افراد کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے ان افراد کو دہرانا ہمارا مقصد نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں لہذا اگر ان کو دہرائے جائے گا تو یہ ہماری گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی اور اس میں کافی وقت درکار ہے لہذا جو لوگ وہ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے کلپس کو نہیں دیکھا ہے پہلے والی کلپس کو وہ ہمارے چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ ہماری بہتین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو آج آئی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں چند افراد کا تذکرہ ہوا جنہیں پروردگار عالم محبوب رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے آج اسی میں ایک گروہ اور ہے جن کا اضافہ کر دی جائے اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردی عالم نے خود فرمایا پروردی عالم سورہ بخرہ کی ایک سو پنچانبی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین کہ پروردگار عالم یعنی پروردگار اللہ رب ہے جو خالق ہے جو مالک ہے وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو محسنین ہیں جو احسان کرنے والے ہیں احسان سمراد یعنی جو اچھا کام کرنے والے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں اسے دیکھئے احسان کا جو تصور ہے اور ہمارے یہاں جو معنی لے جاتے ہیں احسان کے وہ الگ ہیں لیکن یہاں محسن کے معنی جو قرآنی لحاظ سے ہے یہاں پر معنی وہ یہ ہیں کہ محسن یعنی اچھا کام کرنے والا جو نیک کام کرنے والا ہے اسے پروردگار عالم پسند کرتا ہے اسے پروردگار عالم محبت کرتا ہے اس شخص کے جو احسان کرتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے جو نیک کام کرتا ہے پرورد عالم اسے پسند کرتا ہے اور خداوند عالم نے یہ لفظ کہہ کر یعنی خود محسنین کا لفظ کہہ کر پرورد عالم نے یعنی تمام اچھائیوں کو اس میں جمع کر دی یعنی اچھائیاں ظاہر ہے کہ اچھائیوں کی فیرس بہت زیادہ ہیں انہیں انسان گن نہیں سکتا انہیں انسان شمار نہیں کر سکتا ہے کہ کون سی نیکی اور کون سی اچھا ہے بلکہ مطلقا پروردگار علم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنی کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے جو بھی نیکی کرتا ہے جو نیک عمل انجام دیتا ہے پروردگار علم اسے پسند کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ نیک کام میں نماز بھی ہے نیک کام میں روزہ بھی ہے نیک کام میں حج بھی ہے نیک کام میں زارت بھی ہے نیک کام میں بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ہے نیک کام میں کسی ننگے انسان کو کپڑا پہنا دینا بھی ہے نیک کام میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا بھی ہے نیک کام بہت سینی سے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں جو بھی اچھا کام ہے اور انسانیت کہتی ہے کہ واقعاً یہ کام ہونا چاہیے جو قرآنی روح سے بھی اچھا ہے جو اسلامی روح سے بھی اچھا ہے جو پروردی علم کی نگاہ میں جو کام اچھا ہے اور انسانی فطرت بھی کہتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے تو واقعاً وہ پروردی علم کا وہ شخص جو اچھے کام کو انجام دے رہا ہے پروردی علم اسے محبوب رکھتا ہے پروردی علم کا وہ محبوب ہے وہ دوست ہے پروردی علم اسے چاہتا ہے اور اسی لئے خدا انہوں نے فرمائے ان اللہ یحب المحسنین پروردی علم احسان کرنے والےوں کو جو نیکی کرنے والے ہیں جو اچھائیاں کرنے والے ہیں انہیں دوست رکھتا ہے تو آئیے ہم سب اس دنیا میں اچھا کام کریں بہترین کام کریں ظاہر ہے کہ برائیاں دیکھا جائے تو واقعاً یہ ہمارے سماج میں معاشرے میں برائیاں بھی ہیں لیکن برحال ہمیں برائیوں پر نظر نہیں کرنی ہے برائی جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے ہمارا مقصد اور ہمارا حدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھائیوں کو انجام دیں اس لئے کہ ہماری نگاہ میں پروردی علم کی رضا ہے ہماری نگاہ میں پروردی علم کی محبت ہے اور واقعاً ایک انسان جو صحیح واقعی معنوں میں پروردی علم کی محبت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کو انجام دے اور وہ انسان مسلمان صحیح معنوں میں وہی انسان مسلمان ہے وہی انسان اسلام کو فالو کرنے والا ہے جو نیک کام کو انجام دے اس لئے کہ پروردی علم نے یہ بات واضح کر دیا کہ پروردیگار اللہ بھگوان گارڈ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اچھائیوں کو انجام دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم جان دیں کہ پروردی علم اچھائیوں کو انجام دینے والوں کو دوست رکھتا ہے تو پھر ہمیں برائیوں سے دور ہونا چاہیے پھر ہمیں برائیوں کے پاس نہیں جانا جائے اور کہیں بھی قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے یا تعلیمات اسلامی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں کہا گیا ہو کہ پروردی علم برے کاموں کو انجام دینے والوں کو دوست رکھتا ہے نہیں یہ غلط چیزیں ہیں جو رائش کی جاری ہیں غلط فکر ہے جو دشمنان اسلام کی طرف سے منافقین کی طرف سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے اور غلط عقیدوں کو صحیح طریقے سے پیش کیا جاتا ہے صحیح بنا کر اور اچھی صورت میں اچھی تصویر میں لوگ سانے پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اچھا سمجھ کر اسے انجام دینے لگتے ہیں میرے گزارش یہی ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیشہ اچھا کام کیجئے ہمیشہ نیک کام کیجئے اور جو کام قرآنی روح سے اسلامی روح سے اور تعلیمات اسلامی کے اعتبار سے جو کام اچھا ہے اسے آپ انجام دیتے رہیے اور اس بارے میں لوگوں کی فکر نہ کیجئے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کیا نہیں کہتے ہیں اس کی پروانہ کیجئے ہماری نگاہ صرف پروانہ دیگار علم کی ریضہ پر ہونی چاہیے اور اس کی محبت کی طرف ہونے چاہیے اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے اگر ہمیں اللہ کی علفت چاہیے اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں پھر نیک کام کو انجام دینا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو اور ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ارض کی جائیں گی اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ بعد کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ